ہوتی ہے ایسے ہی دین اور اسلام کی چھت جو ہے وہ گویا کہ نماز پر قائم ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ آدمی اور کفر کے دنمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے آدمی اور کفر کے دنمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بعض روایتوں کے اندر یہ پتہ چلتا ہے ان سے روایت ہے منقور ہے کہ ہم کسی عمل کے چھوڑنے پر ہمارے زمانے میں کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے کسی عمل کے ترک پر کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے کہ نماز کا عمل ایسے عمل ہے ایسی اہمیت والے عمل ہے کہ اس کے تاریخ کو اس کے چھوڑنے والے کو کافر سمجھا جاتا تھا نماز کے چھوڑنے والے کو صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کافر سمجھا جاتا تھا اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد بھی ہے کہ من طرح تصلاة مدعملن فقد کفر کہ جس نے جان بوجھ کر یعنی بغیر کسی عذر کے کل عذر نہیں بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا کافروں جیسے عمل کیا اسی وجہ سے جو شخص نماز چھوڑتا ہے جانتے بوجھتے بغیر کسی عذر کے علماء کا اس کے بارے میں بہت سخت قول ہے حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ تو اس کو کافری بولتے ہیں اس کو واجب قتل بولتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر بغیر عذر کے نماز چھوڑنے والا کافر تو نہیں ہوتا لیکن اس کو اس وقت تک جیل میں قید کیا جائیں گا جب تک کہ اپنے اس برے عمل سے یعنی نماز چھوڑنے کے عمل سے باز نہ آجائے اسلام کے اندر نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کے چھوڑ دینے کو کافروں کا سفیل اس کے چھوڑ دینے کو دین کے ڈھا دینے سے تعبیر کیا گیا اس کے چھوڑ دینے کی وجہ سے قتل کا حکم لگایا گیا کفر کا حکم لگایا گیا یہ سب سے ہلکا فتوہ امام آذر بحنی کرمت اللہ علیہ کا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائیں سزائیں دی جائیں سزا دی جائیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس عمل سے باز آجائے نماز چھوڑنے کے عمل سے باز آجائے نماز یہ دین کے شاعر میں سے ہے شاعر یعنی شاعر ایسے عمل وہ کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی پہچان ہو تو اسلام کی پہچان ہے نماز جو ہے وہ مسلمان کی اور اسلام کی پہچان ہے اسلام کی پہچان کئی عامال ہیں سب سے بڑی پہچان نماز ہیں ایسے ہی اذان بھی اسلام کی پہچان ہے اسلام پر شعار ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ جب کسی جگہ حملہ کرتے ہیں تو اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی تو اس جگہ حملہ نہیں کرتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ ہم مسلمان رہتے ہیں یہاں اسلام کو مننے والے ہیں اور اگر نماز کا وقت ہو اذان کی آواز نہ آئے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ یہاں اللہ کے ناماننے والے لوگ رہتے ہیں تو پھر وہ حملہ کرتے ہیں یعنی اس کے ذریعے سے پہچان آ جاتا تھا کہ کون سی بستی مسلمانوں کی ہے وہ کون سی بستی جو ہے وہ مسلمانوں کی نہیں ہے تو شعار بولتے ہیں ایسے عمل کو تو کسی چیز کی پہچان بن جائے تو اسلام کی سب سے بڑی پہچان ہے نماز اور نماز کی وجہ سے اذان نماز اور نماز کی وجہ سے اذان اسلام کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نماز کے قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا قرآن کریم کی کئی آیات نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے نماز کے ضروری ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ چار دلائل جن کے ذریعے سے احکام کو حکم نکالا جاتا ہے چاروں دلائل نماز کی فرضیت پر دلالت کرتے ہیں قرآن بھی حدیث بھی اجماع بھی قیاس بھی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاوات والصلاة المسطح کہ نمازوں کی پابندی کرو خصوصا درمیانی نماز کی پابندی کرو درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز جیسا کہ بعض حدیث میں ملتا ہے کہ صلاة المسطح سے مراد عصر کی نماز ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیا نماز کی پابندی کا اور ایسے ہی نماز قائم کرنے کا حکم دیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان پر ایمان والے پر نماز فرض ہیں اللہ تعالیٰ حکم دینا قرآن کریم کے اندر اور سب مسلمانوں ہی کو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مقلق بنایا گیا تھا کہ خود بھی نماز پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ محصوم کون ہو سکتا ہے کوئی بڑی کتنا بھی اوچھے بن جائے کوئی بڑی کتنا بھی اوچھے بن جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں کوئی بھی کتنا بھی اوچھے بن جائے بہت سارے لوگ بلتے ہیں اگر فراہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ماف ہو گئی تھی یہ شیطان کا مغالطہ ہے نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماف نہیں تھی بلکہ عام امت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنی تھی پانچ وقت کی نماز کو ضروری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحجد بھی ضروری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ماف نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عام امت سے زیادہ نماز پڑھنی تھی حکم تھا کہ تحجد تو عام لوگوں کے لئے فرض نہیں ہے ضروری نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحجد کی نماز بھی ضروری تھی اس لئے کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فنا صاحب سے نماز ماف ہو گئی یا فلاں صاحب جو ہے جگہ پر بیٹھے لیٹھے کعبے میں حاضری دے دیتے ہیں اور یہ سب جہالت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارت فرمائیہ وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاتِ وَسْتَبِرْ آرَيْا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور وَسْتَبِرْ آرَيْا خود بھی نماز پر قائم رہیے ایسا نہیں کہ آپ چھوڑو آپ نا پڑو تو چلے جائیں گا ایسا نہیں وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْتَبِرْ اپنے گھر والوں کو اپنے اہل کو نماز کا حکم کیجئے وَسْتَبِرْ آرَيْا اور خود بھی نماز پر قائم رہی ہے جمعی فرمائے ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے لا نسألوک رسقہ ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے نَحْمُمَرْزُقُق ہم آپ کو روزی دیں گے تو نماز ایسی چیز ہے جس کی پابندی جس کی فردیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو عام امت کے مقابلے میں زیادہ تھی اور امت کے لیے بھی ہے جیسا کہ ایک روایت ہے نسع شریف کے اندر اور مسلم احمد کے اندر بھی ہے کہ افترض اللہ علیہ امتی خمس صلوات کہ اللہ تبارت و دعنیم میری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں میری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں ایسے ایک روایت ہے بخاری کے اندر بلکہ تقریباً حدیث کی تمام کتابوں کے اندر کہ بنی اسلام علیہ خمس انشاء اللہ الہ الا اللہ کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی لیں سب سے پہلے تذبعات کی دواہی کہ اللہ کے علاوہ کل معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نمازیں قائم کرنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا حج کرنا تو جس طرح نماز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر نماز کے ضروری ہونے کا نماز سے قائم کرنے کا نماز کی پابندی کا حکم دیا ایسے ہی حجیث سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے ایسے ہی اجماع بھی ہے امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ نماز فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابتداء اسلام سے جب سے نماز فرض ہوئی تب سے لے کر آج تک ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ نماز فرض ہے ایسے عقل بھی کہہ دیئے کہ نماز فرض ہونی چاہیے قیاز بھی کہتا ہے کہ نماز فرض ہونی چاہیے کیونکہ انسان اللہ کی نعمتوں سے ہر لنہا فائدہ اٹھاتا انسان کا ہر عزم اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے انسان کا ہر عزم اللہ کی نعمت ہے آنکھ نعمت زبان نعمت چہرہ نعمت ہاتھ پاؤں سب نعمت حتیٰ کہ دماغ کے اندر سوچنے کی طاقت یہ بھی نعمت اب کوئی ایسے عمل ہونا چاہیے جو ان ساری نعمتوں کا شکرانہ بن جائے کوئی ایسے عمل ہونا چاہیے عقل کہتی ہے کہ کوئی ایسے عمل ہونا چاہیے جو ان ساری نعمتوں کا شکرانہ بن جائے تو وہ عمل کونس ہے وہ عمل نماز ہے نماز کے اندر انسان کے سارے اعزاء بدل کے ٹوٹل اعزاء جو ہے استعمال ہوتے ہیں حتیٰ کہ دماغ تک استعمال ہوتا ہے دماغ کے بارے میں ہیں خیالات کے بارے میں ہیں کہ نماز کیسی پڑھو عبداللہ کا اندک تران کہ نماز ایسی پڑھو وَلَا كَتُمْ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ كُوَ دیکھ رہے ہو فَإِلَّمْ تَكُمْ تَرَانُ فَإِنَّمْ يَرَانُ اگر تمہیں یہ تصور نہیں ہو سکتا یہ خیال پیدا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کم از کم اتنا خیال تو ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تو یہاں یہ جو حکم دیا گیا اس آیت کے اندر یہ کون سے عزم سے متعلنی حکم ہے آنکھ سے یا ناکھ سے یا ہاتھ سے نہیں یہ حکم جو اس حدیث کے اندر جو حکم دیا گیا وہ دماغ سے متعلق ہے خیالات سے متعلق ہے خشون خشون کا تعلم وہ انسان کے خیالات ہی سے تو ہوتا ہے دھیان توجہ پوری اللہ کی طرف تو نماز ایسا عمل ہے جس میں انسان کی باڈی کا ہر ہر پارٹ استعمال ہوتا ہے حتیٰ کہ ہماری سوچیں ہمارا دھیان ہمارا توجہ ہماری توجہ ہماری نگائیں نگائیں بھی معلوم ہیں کہ کہاں ہونے شایئے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت نصر رضی اللہ عنہ کے حدیثیں کہ اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھو تو نگاہ کا بھی استعمال ہاتھ پاؤں کا استعمال زبان کا استعمال دماغ کا استعمال ہر عزب کا استعمال نماز کے اندر ہو جاتا ہے پاکل بھی کہتی ہے کہ کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے جس میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کہ بڑھنی اعتباس جتنے نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کر سکیں اور وہ عمل نماز ہیں تو چاروں دلائل جن کے ذریعے سے احکام کو نکالا جاتا ہے حکم نکالا جاتا ہے چاروں دلائل سے نماز کی فردیہ ثابت ہوئی ہیں قرآن سے بھی حدیث سے بھی اجماع سے بھی اور قیاس سے بھی عقل بھی کہتی ہے کہ نماز فرض ہونے چاہیے اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز فرض کیوں کی اس کی حکمت کیا ہے فردیت کی حکمت کیا ہے اس لئے کہ میرے بزرگو ایک مسلمان دو گواہیاں دیتا ہیں پہلی گواہی تو اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علامہ کوئی معبود نہیں اور دوسری گواہی اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے گواہی گواہی کس کا فعل ہے گواہی زبان کا فعل ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہو و رسول ہر مسلمان کے ذمہ یہ گواہی ضروری ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علامہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں جب مسلمان نے زبان سے گواہی دے دی اللہ کی وحدانیت کی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تو عملی طور پر اس کا عملی لمنہ اس کے practical جو ہے یہ نماز ہے کہ نماز کے ذریعے سے عملا انسان اللہ کی وحدانیت کا اللہ کے تنہا معبود ہونے کا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت پیش کرتا ہے عمل کے ذریعے سے جو زبانی ہم نے گواہی دی تھی نماز اس گواہی کی عملی شکل ہے ایسی کہ نماز جو ہے نا بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جھوٹی ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نماز کیا ہے بندے اور رب کے درمیان کا تعلق ہے اسی وجہ سے نمازی کے سامنے سے گزرنا ممنوع ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا ممنوع ہے کیونکہ گزرنے کی وجہ سے نمازی کا دھیان بڑھتا ہے اور رب سے جو تعلق جوڑا تھا اس نے اللہ اکبر بول کر جو تعلق جوڑا تھا اس تعلق میں کمی آجاتی ہے اسی وجہ سے نمازی کے سامنے سے گزرنا اتنا سخت گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اس گناہ کی شدت کا علم ہو جائے تو انسان چاریس سال تک کھڑا رہے وہاں پر لیکن نمازی کے سامنے سے نہ گزرے اتنا سخت گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ چاریس سال تک انسان کھڑا رہے گا لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا کیوں؟ کیونکہ گزرنے کی وجہ سے جو تعلق قائم ہوا تھا نمازی اور اللہ کے درمیان وہ تعلق اتور جاتا ہے یا تعلق کے اندر کمی آ جاتی ہے تو نماز جو ہے مخلوق کا خالق سے حبت ہے اپنی ضروریات حل کرنے کا اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھنے کا ذریعہ ہے اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھنے کا ذریعہ ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایوالذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام اللہ کی مدد کیسے حاصل کرو صبر کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے تو بولیہ کہ نماز ذریعہ ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ویسے بھی ہم تقریباً نماز کی ہر رکعت میں صرف آتی حق اندر کہتے ہیں ایہا کنا عبدو و ایہا کنا استعین اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی اسے مدد چاہتے ہیں تو نماز سب سے بڑا اور سب سے اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی مدد اپنے ساتھ کر سکتا ہے شامل احال کر سکتا ہے اور اگر نماز ریسی جاندار بن جائیں جیسے مطلوب ہے اللہ کے ہاں جیسے نماز اللہ کو مطلوب ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر ہر کام کے لئے اس کے معین مدددار بن جائیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ان کو جو بھی مسئلہ بے شاہد تھا چاہے وہ چھوٹا سا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو سمنبر کراس کرنا بغیر کسی کشتی کے اتنا بڑا مسئلہ نماز ہی اس کی حل کا ذریعہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ سمنبر کارس کرنا ہے بہرین کو بھیجا حضرم رضی اللہ عنہ کو حضرم نے راستے میں سمنبر کڑھ گیا کیا کیا انہوں نے نماز پڑی نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل ہو گئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو بھوک لگی ہے کھانے کے لئے کوئی ذریعہ میسن نہیں اس کے لئے بھی کیا ذریعہ ہے اس کے لئے بھی نماز تو پتہ چلا مسئلہ چاہے چھوٹا ہو مسئلہ چاہے بڑا ہو جیسے بھی مسائل ہو ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں مدد چاہو اللہ کی کیسے صبر کے ذریعے سے اور نماز صبر کہتے ہیں کیسے جمنے کو صبر کہتے ہیں جمنے کو احکام پر جمنہ نہ دواری جیسے بھی حیرات ہو اس کے بوجود انسان جمع اس کو صبر کہتے ہیں تو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہنے کا ہمیں حکم ہیں اور نماز میں کو تاہی کرنا یا سستی کرنا اللہ تعالیٰ کو دالانی منافقوں کا فعل قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ منافقوں اللہ دین اللہ آیاتون سوناتا اللہ وہو کسانا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ سستی کے ساتھ سستی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ منافقین کا فعل ہے وقت سے نماز کو فورد کر دینا وقت آجانے کے بموجود جو ہے وقت چلا گیا پھر بھی نماز کا کوئی احتمام نہیں یہ جو ہے ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا قرآن کریم کے اندر جو ہے وعدہ فرمایا کہ فَوَئِلُّ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهُمْ سَاحُونَ کہ ہلاکت ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لئے ان نمازیوں کے لئے جو نماز کو جو ہے بھول جاتے ہیں یعنی وقت پر نہیں پڑھتے نماز کی پابلنی نہیں کرتے تو نماز اتنا زیادہ اہم عمل ہے اسلام کے اندر کہ اس کے چھوڑ دینے کو کہ اس میں سستی کو کفر اور نفاق سے تعبیر کیا گیا اس لئے نماز کا احتمام سب سے زیادہ ہونا چاہیے نماز کا احتمام سارے اعمال بلکہ آپ صلوہ وآلہ وسلم کی سونت ہے کہ جب بھی کوئی تنگی ہو پریشانی ہو فوراً انسان متوجہ ہو کتا نماز کی طرح متوجہ ہو اللہ کی طرح متوجہ ہو انشاءاللہ اندہ ہفتے سے پھر نماز کے شرائط نماز کے مسائل شروع کریں سبحان اللہ